جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے پیک اپ چینل کا لنک دسکرپشن میں دے رہی ہے اس کو جا کے سبسکرائب کر دیں آج آپ کی خدمت میں کچھ جانور لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سیل کے لیے آویلیبل ہیں یہ جانور کیا ہیں ان کی مدرز کا ریکارڈ کیا ہے ان کا سیمن کیا ہے ان کی نسل کیا ہے اور یہ جانور آگے کیا کرنے والے ہیں اور یہ بچہ کب دیں گے ان کی پریگنینسی کی جوریشن کیا ہے کیا یہ جانور لے لینے چاہیے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے سب سے پہلے بتانے کے جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ چکوال کا ایک گاؤں ہے کھو دے آپ نے ٹیریز فارم کا نام ہے ڈاٹ سب ذرا ایک دفعہ پہلے آپ جانوروں کو اچھے سے دکھا دیں ابھی ہم نے بغا بگو کے ان کو نکالا ہے تو تھوڑا سا جو ہے یہ جانور جو ہے پریشان ہے ڈرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ توٹل بارہ کی تعداد میں یہ جانور ہے اور ان کی جو بریڈ ہے یہ پیور ڈچ نسل کے جانور ہے بیٹے ان کو گھما دو اچھی طریقے سے ہاں جی در سب آپ ذرا اچھی طرح ان کو دکھا دیں پیور ڈچ بریڈ ہے سو فیصد ڈچ بریڈ ہے ٹھیک ہے جی جانور پر جتنے بھی گھڑے ہیں سارے کے سارے ڈچ آنیملز ہیں انپورٹ کیے گئے تھے دو دفعہ یہاں پر جانور انپورٹ ہوکر آئے ہیں ایک دفعہ 37 جانور انپورٹ ہوکر آئے دوسری دفعہ فچاس جانور انپورٹ ہوکر آئے یہ جانور ہیں یہ سیمن سے ہیں یہ응پورٹ سے آئے ہیں یہ انکی مدرس پیچھے سے آئے تھے یہ ان کے پیٹ میں موجود ہے تو یہ وچھی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو جامور ہم نے امپورٹ کیے تھے ان جاموروں کے پیٹ میں جو جامور موجود تھے جو بچے موجود تھے یہ وہ وچی ہیں ساتھ ساتھ وہ سیکشن سامنے دکھا دیں ڈاؤٹ صاحب وہ جو سامنے وچیاں گھڑی ہیں وہ چھوٹی جو ہیں یہ ہماری سیمن کی وچی ہے جو ہم نے خود سیمن رکھا تھا ٹھیک ہے تھی لیکن یہ جو وچیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آہ ہالنڈ سے ہی پریگنٹ ہو کے ان کی مدرز آئی تھی اور یہ سیمن وہاں پہ رکھا گیا تھا تو یہ وچیاں آپ کے سامنے موجود ہیں تو ایک تو بریڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ سو فیصد آپ کا پیور ڈچ کا انیمر ہے یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا دوسرے نمبر پہ اب آپ کو ان کی عمر پتا دیتے ہیں کہ ان کا ایج گروپ کیا ہے ان کی عمر ہے جی کم سے کم پندرہ مہینے جتنی بھی آپ جامور دیکھ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سترہ مہینے تو پندرہ سے لے کے ستارہ مہینے تک ان کی عمر ہے جو بھی آپ جامور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کے باڈی ویٹ کا حساب لگائیں تو یہ جامور جو کھڑا ہے یہ اس وقت تقریباً ساڑھے چار سو سے پونے پانسو کیجی کا ہے ٹھیک ہے جی پاس سے دکھا دیں بہترین جامور ہے اسی طرح یہ جامور جو کھڑا یہ تقریباً ساڑھے چار سو کیجی کا ہے یہ بھی تقریباً ساڑھے چار سو کیجی کا ہے تو مجھے یہاں پر جتنے جامور بھی ہمارا چونکہ بریڈی کرائٹیریا یہ ہے کہ جب ان کو ٹیکہ رکھا جاتا ہے تو ساڑھے تین سو کلو سے نیچے ہم ٹیکہ نہیں رکھتے جامور کو مس کر دیتے ہیں اس کی ہیٹ گزار دیتے ہیں ساڑھے تین سو سے کم پہ ان سیمینیشن نہیں کرتے اب ایک سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ یہ سارے جامور جو ہیں یہ ڈچ ہیں پیور ہیں ان کی عمر کا آپ کو بتا دیا کہ یہ پندرہ سے لے کے ستارہ مہینے تک ان کی عمر ہے تیسرا سوال ہے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچے موجود ہیں وہ کس نسل کے ہیں ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچے موجود ہیں وہ بھی سارا کا سارا ڈچ سیمن ہی ہے میں ویسے یہاں پہ تھوڑا سا فارمر سے اختلاف کرتا ہوں یہ جو فارم کے آنر ہے ان کی خواہش ہے کہ میں نے چونکہ ڈچ انیملز لیے ہیں تو میں ڈچ کو ڈچ ہی چلانا چاہتا ہوں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں میں آپ کو شروع سے پڑھاتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہ جانور لے لیا ہے ڈچ لیا ہے امریکن لیا ہے آسٹریلین لیا ہے آپ نے اس میں اچھا بل رکھوانا ہے وہ چاہے برازیل کا ہی کیوں نہ ہو ہالسٹین فریزن بریڈوں نہیں چاہیے بل اچھا ہونا چاہیے جس مرضی ملکہ ہو لیکن ہم فارمر سے لڑائی نہیں کرتے ہم اس کا شوق پورا کرتے ہیں یہ جنابی علی ڈچ سیمن سے سارے پریگنٹ ہیں اور جو سیمن اس کے اندر رکھا گیا ہے وہ سارا کا سارا بیٹے ان کو نہ گائیوں کو وچھیوں کو اس طرف کرو یہاں پہ لائٹس ہی نہیں آری بیٹے ان کو اس طرف لے جاؤ اچھا ان ساروں کے پیٹ میں جو سیمن ہے وہ سیکس سیمن ہے کسی ایک وچھی کے پیٹ میں بھی نارمل سیمن نہیں ہے اللہ کی ذات کا فضل ہو گیا ابھی تک یہاں پہ جتنے جامور بھی گبل کیے گئے ہیں کسی ایک جامور کے اندر بھی ہمیں نارمل سیمن وچھیوں میں رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی آئیے ہو گیا تیسرا سوال کا جواب کہ اس میں سارے سیکس سیمن سے پریگنٹ ہیں سوال نمبر چار ان جاموروں کو گبن کرنے کے لیے ہمیں کتنے ٹیکے رکھنے پڑے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ان جاموروں میں دو جامور ایسے ہیں جن کو ہمیں دو دفعہ ٹیکہ رکھنا پڑا بقایا سارے جامور جو ہیں وہ پہلے پہلے ٹیکے پہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ٹھہر گئے کنسیف ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جامور جو ہیں یہ ریپیٹر نہیں ہے ان کی بریڈنگ ایفیشنسی اچھی ہے یہ سیمن پہ جلدی ٹھہرنے والے جامور ہیں یاد رکھئے گا جب بھی کبھی آپ ہیفر مارکٹ سے پرچیز کریں آپ کو ایک میں گھڑ کی بات بتانے جا رہا ہوں اگر کبھی بھی آپ مارکٹ سے وچھی پرچیز کریں اور وہ نارمل سیمن سے پریگنٹ ہو تو یاد رکھئے گا کہ وہ وچھی بچہ دینے کے بعد آپ کو بریڈنگ میں تنگ کر سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی فارمر اپنی وچھی کو نارمل سیمن نہیں رکھواتا وہ تنگ آکے رکھواتا ہے جب کوئی وچھی سیکس سیمن پہ نہیں ٹھہرتی تو اس کو نارمل سیمن رکھوا جیا جاتا ہے یہ میں آپ کو گھڑ کی بات دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس میں ریپیٹر کوئی بھی نہیں ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں سیکس سیمن کی پریگنٹ ہیں سوال نمبر پانچ جی ہے کہ یہ ان کا پریگننسی کا دورانیاں کتنا ہے اب یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جنور آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں کچھ جنور آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو اس میں جو کم سے کم پریگننسی ہے وہ دو مہینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پریگننسی جو ہے وہ سارے پانچ مہینے ہے تو زیادہ ایوریش کی بات کی جائے تو سارے تین سے پونے چار ماہ کی پریگننسی پہ یہ جنور موجود ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ ان کی پریگننسی کی ڈیوریشن کے حساب سے ہی ہے یاد رکھے گا ان کا جو ریٹ ہے وہ پریگننسی کی ڈیوریشن کے حساب سے ہی ہے تو اگر ہو گیا جی آپ کا سوال کا پانچ مہینے کا جواب ڈاکٹر اسامہ صاحب کا نمبر ساتھ میں چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے ریٹ باقی کی ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے جتنی بھی یہ کھڑی ہے میں آپ کو سیلیکشن کر دوں تو ساتھ میں میرا نمبر بھی موجود ہے سیلیکشن آپ میرے سے کروا سکتے ہیں میں اس کے چارجس جائے وہ فارمر سے لیتا ہوں آپ کو ان میں سے میں اچھے جنور نکال کے دے سکتا ہوں یا پھر اگر آپ سیلیکشن کے لیے اپنے علاقے سے بھی کسی ڈاوٹر کو لانا چاہیں آپ بالکل لانا سکتے ہیں آپ کو اوپن چوائس ہے جیسے آپ کا دل کریں اگر آپ خود بہت ٹرین ہے آئیں بسم اللہ کریں ریکارڈ سارا آپ کے سامنے رکھ 넘زیلیکشن کریں ریکارڈ دیں گیں انشاءاللہ پھینک نے کب comply تھی آگر نمبر سنا بھرپنے کے ہیں کہ ان کی بھ Blue کتنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر انکی بھرپک بھی Region کرجئے ٹھیک ہے یہاں پھر پیکر segfire 5x 91 x 31 قالقہ 3x8 .... نمح wir Dioppo جانور ایسے ہیں جن کی مدرز کا پیک پروڈکشن جو ہے وہ ستائیس کلو ہے ملتیس سے کم ہے دو جانوروں کی مدرز کا لیکن ایک کی مدر ہے جو ہے اس میں ان کی ابولٹ کر دیا تھا اس لیے پروڈکشن جو ہے ستائیس تک دے پائی لیکن جو ان میں موجود ہیں ان کی مدرز کا جو پیک پروڈکشن ہے پینتیس سے چالیس لٹر ہے وہ سامنے شہزادیاں بیٹھی ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو ضرور یہاں تشریف لیں اور یہ ان کی مدرز جو ہیں آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں آپ کو ان کے ہیوانے دیکھیں ان کے قد کار دیکھیں ان کی دودھ کی پیداوار دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈیری کیر سافٹ ویر میں ہر ڈیٹا موجود ہے اور ڈیٹا بھی اب ان کا لیکٹیشن کا ریکارڈ بھی ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ ان کی مدرز کا پورے کا پورا سوے کا دودھ بھی ہمارے پاس موجود ہے مطلب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اگر مثال کے طور پہ آپ کو یہ بلیک والی پرچی پسند آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس کی مدر کا بھی دودھ کا سوے کا پورا ریکارڈ چاہیے ہم آپ کو اس کی مدر کا پورے سوے کا دودھ بھی بتا دیں گے وہ چھے ہزار لٹر ہے آٹھ ہزار لٹر ہے بارہ ہزار لٹر ہے جتنا بھی ہے وہ سارا آپ کو سامنے رکھ دیں گے آپ کے سامنے ساری کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ ساری کے ذریعے اپ ڈیٹ کی جاتی ہے ڈیلی بیسنس پہ اپ ڈیٹ کی جاتی ہے اب اگرے سوال یہ ہے کہ کیا آپ آ کے ان جامروں کو سلیٹ کر لیتے ہو آپ کو پوری چھوٹ ہے جی آپ ان جامروں کا جو بھی ٹیسٹ کرنا چاہے جیسا بھی ٹیسٹ کرنا چاہے بلاڈ ٹیسٹ کرنا چاہے آپ ان جامروں کو ان کی بچے دانی کو ان کی گبن ڈیوریشن کو چیک کرنا چاہے آپ ان جامروں کا کسی قسم کا تھام چیک کرنا چاہے وہ آپ اپنی پوری تسلی کر سکتے ہیں خود کرنا چاہے اپنے ساتھ کسی ڈاکٹر کو لے آئے یا اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے چوائس کر دوں تو یہ سارے کام آپ کے لیے میں بھی آپ کو کر کے دے سکتا ہوں یہ جو جانور ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ریٹ جو ہے ڈاکٹر اسامہ صاحب آپ کو بتا دیں گے میں آپ کو امپورٹ کا ریٹ بتا دیتا ہوں اس وقت اگر آپ نے آسٹرولین گائے خرید رہی ہے امپورٹڈ وہ چھتی سو پچاس ڈالر میں ہے اب چھتی سو پچاس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں آج کا ڈالر کا ریٹ دو سو چھیاسی ہے اور جب آپ نے پی کرنا تو آپ کو کم از کم تین سو پہ پی کرنا پڑے گا اسی سا آپ سے ذرا چیک کر لیں اگر آپ آسٹرولین گائے کو امپورٹ کرتے ہو وہ کم از کم آپ کو تین سے پانچ ماہ کی پریگنٹ جو ہے گیارہ لاکھ روپے کے اندر پڑے گی جو دچ آج کا ریٹ ہے وہ تقریباً آٹیس سو یورو ہے جو مارکٹ کا ریٹ ہے اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں آٹیس سو یورو کے قریب بات چل رہی ہے لیکن ہم نہ تو یہ آپ کو گیارہ لاکھ میں دینے ہم انشاءاللہ آپ کو سستی دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پہ گھر پہ پالی ہیں ہمیں بہت سارے ٹیکسز جو ہیں جو گائے کو باہر سے لا کے یہاں پر آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں ہمیں وہ ٹیکسز پی کرنے کے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو یہ جانور جو ہے امپورٹ کے مقابلے میں کم از کم دو دو واقع روپے کم از کم سستے پڑھیں گے اور کوالٹی کی بات ہی ہے کہ ان جانوروں نے وہ شیڈ سامنے دیکھ لیں یہ شیڈ جو سامنے بنا ہوا ہے یہ پائپ لگے ہوئے ہیں اور اوپر سرکی ڈالی ہوئی ہے اسی چھت کے نیچے انہوں نے اپنی پوری زنگی گزار دی ہے مطلب ہے یہ گرمی کے موسم میں اس عام سے شیڈ میں ایڈاپٹڈ ہیں پاکستان کے محول کو بہتر سے کوپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی جا کے ایسی چھوڑ دینا ہے وچھیوں کے لیے یہ شیڈ ٹھیک ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں لیکن جب یہ دودھ دینے پہ آئیں گی تو یہ شیڈ دیکھ لیں یہ مکمل شیڈ بنا ہوا پنکھے بھی ہیں شاور بھی ہیں جب دودھ پہ جانور آتا ہے پھر آپ کو اس کی پوری کی پوری جو ہے ٹیک کے پھر آپ کو کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جناب علی ہائے سٹرونلی ریکمنٹ دی جانے مرز جانور اچھے ہیں پیڈیگریڈ ہیں ریکارڈ کے ساتھ پیڈیگری کے ساتھ ڈاٹسا پیڈیگری موجود ہے سروں کی ڈاٹسا بتا رہے ہیں سروں کی پیڈیگری موجود ہے آئیں ملہ لوٹ کے لے جائیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نواز باجمات صدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ